جیب لپ لپا رہی تھی اس نے میرے ہاتھ پر ناکھن پر نشان مارا ناکھن کو کھینچنے کے لیے اس نے جھور لگایا کہ یہ ناکھن میں لے جاؤں گے میں ایسی کا ہی پان کروں گی میں ایسی کو ہی کھاؤں گی یہ میرا بھوجن ہے مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ آج ہی تو میں اس سے اپنے بھوجن کے لیے میں آج کچھ مانگنے والا تھا آج ہی وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے ناکھنوں کا بھوک کروں گی مجھے یہی کھانا ہے مجھے یہ ابحاص ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی گلتی کرتی کہ میں نے ویچار بھی کیا تو اس تک وہ بات پہنچ گئی میں نے اس پرشن کا کوئی اتر نہیں دیا جب اس نے میرے سے پوچھا اور نہ ہی میں نے اپنے بھوجن سے سمبھنگت کوئی بھاو آنے دیا میں اپنے جاب کو کنٹینیو کرتا رہا اور میں نے اپنے جاب کو اور تیوری کرنا شروع کر دیا اگر بھاو سے ابھی تک میں شانتی سے کر رہا تھا ہم مجھے اگر بھاو سے کرنے کا سندیش ہوا بھی تر سے کہ مجھے اس کو اگر بھاو سے کرنا چاہیے جیسے ہی میں نے اگر بھاو سے کرنا شروع کرا وہ کنٹین پر ساچنی جو شانت ہو گئی تھی کچھ سمیے سے اس نے اپنا ایک بھایانک روپ لینا شروع کر دیا بہت ہی بھایانک چنا بھایانک جیسے بجلی کڑکڑا رہی ہو اور آپ کی پوری پیلڈنگ ہل رہے ہو پوری آپ کی دھرہ ہل رہے ہو جیسے بھوکم پا رہا ہو اور وہ جب وہاں سے چیخنے اور چلانے لگی دور جائے اور پھر پاس آئے مارنے کیلئے اس کے خانس میں کھا تیار آئے تھا اب وہ مجھے کھائے گی ہی کھائے گی مار کے یہ منتروں کا بل تھا اور اس منتروں میں دعائی آن اس پرکار سے تھی اس کو مجبوراں پہلے دن سے ہی آنا پڑ گیا یہ صد منتر ہوتے ہیں اور یہ اگھوڑ کے منتروں کی حیث ہیں جو کبھی بھی گروہ کسی کی سامنے دے گا ہی نہیں کسی کو دے گا ہی نہیں ایسا ہی نورملی بہت اکٹھن پرکشوں کے بعد آپ کو ملے گا مارنے کے لئے جب وہ سامنے آ رہی تھی ایک پل لگا کہ میں اس کو اٹھا کے پٹک دوں ابھی مار دوں ختم کر دوں کیونکہ میں ایسے عشت کا سیوک ہوں ایسے عشت کو مننے والا ہوں جس کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے اس کے باب جود بھی میں اتنا سم ہو کے اتنا سہج ہو کے میں جاب کر رہا تھا بیچ میں جب مجھے اس پرکار کے بھاو آئے گی میں ابھی اٹھا کے پٹکتا ہوں تو وہ جب ہتھیار دو دو ہتھیار لے کے جب میرے سامنے آ رہے تھے وہیں گر پڑی اور اکشما یاچنا کرنے لگی دور سے مجھے اس میں دوسرا بھاس یہ ہوا کہ مجھے اس سمجھے کسی بھی دوسری شکتی کو اٹھنے نہیں دینا ہے مجھے صرف سہج بھاو سے ان اسے شکتی کے نکھروں کو دیکھنا ہے اسے شکتی کے بیوہار کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے ایک ریسرچر کی طرح ایک سکولر کی طرح اس کو انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں سادھنا کرنے جائیں گے اور آپ بچنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہے میں تو سب کچھ نیوچھاور کرنے کے لیے وہاں بیٹھا تھا تو لینا چاہے لے جائے بھلی لے جائے کیا پیڑا ہے لے جائے اس میں میں نے پران کرا کہ میں اب کوئی بھی ریاکشن نہیں دوں گا اس میں اب مجھے کھانا ہے کھا جائے مارنا ہے مار جائے یہیں پہ ہی میری چیتہ جل جائے جل جائے مجھے کچھ بھی نہیں لینا دینا ہے میں اپنے جاب کو جو بچے ہوئے گیارہ دن ہیں آٹھ دن ہیں اس میں میں پون کر لوں گا اتنے دنوں سے نہ نہانے کے کارنہ مل کا لیپ کرنے کے کارنہ بھوجن نہ ملنے کارنہ شریر ایک دم کرکش اور عجیب سا ہو گیا تھا الکل کرشکاش ہڈیاں نظران لگی تھے چہرہ گندہ بال اُلجھے ہوئے لمبے لمبے ناکھون دانت میں پیلا پن کالا پن عجیب سستی ہو گئے تھے انبہو بہت سارے ہیں میں بہت سارے بتانا چاہتا ہوں اس کے بیچ میں لیکن مکھیں مکھیں جو ہیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اس میں بیچ پیچ میں آپ کو سمجھاتا بھی جا رہا ہوں کیا کرنا چاہیے صادق کو اپنی سادناؤں میں انتن دبس میں جب جاب پہ بیٹھا ہوں اس راتری وہاں پر بہت ہنگامہ ہوا وہاں پہ گاؤں والے آ گئے سارے اور دور دور سے کہ تم نے یہاں پہ کیوں ہنگامہ مچا ہوا کیوں تم یہاں پہ سارے گاؤں والوں کا جیون برباد کر رہے ہو اور سب لاتھی ڈھنڈے لے کے مجھے مارنے کے لئے ایسا کوئی بھی وقت نہیں تھا جس میں اس کے ہاتھ میں لاتھی نہ ہو سب کے ہاتھ میں ٹورچ اور لاتھی اور دھیر سارے کم سے کم پچیس تیس لوگ تھے اور مجھے یہ آبھاس ہوا کہ آج یہ میرا انتن دن ہے میں نے اس کو سہر شسوی کار کرا نہ مجھے کوئی بھے لگا نہ میں لڑنے کے لئے اٹھا میں چپ چاپ اپنی سادنہ کو کرتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ آج انتن دن ہے اور آج انتن دن سب سے بڑی پریشہ ہونے والی ہے ابھی تک اس شمشان سے اس شمشان گھاٹ سے میرے بہت پریشہ ہو چکا تھا آج تک وہاں پر کوئی بھی وقت نہیں آئے تھا آج انتن دن ایسا کیوں ہوا اچانک سے گھنڈ پس آچ نہیں آئی میرے کان میں کہا یہ تمہارے گروہ نے بھیجے ہیں میں ملا مسکر آیا میں نے کہا واہ میرا گروہ میرے اتنے دیکھوال کر رہا ہے کتنے سارے لوگوں کو میری پریشہ کے لئے بھیجائے کیونکہ ہمارے گروہ دیو وہیں دیرہ لگا کے اپنے جو وہاں پہ کچھ کار رہو رہے تھے اس کے لئے ابھی تک اسی گاؤں میں ہی دیرہ لگا کے بیٹھے تھے مجھے پتا ہی نہیں تھا نہ میں نے جاننے کی کوشش کری تو ان کو پتا تھا کہ آج اکتالیسوہ دن ہے اکتالیسوی راتری ہے آج انتن پر اکشہ ہونے بہت جوٹری جو شکتیاں لے رہی ہیں اس سے تو لڑی رہا ہے میں بھی تو لے کے دیکھوں جب اس نے مجھے یہ پتایا کہ تمہارے گروہ نے بھیجے ہیں اور اس نے بھی پریشہ لینے شروع کر دی کہا کہ دنڈا دے رہی ہوں سب کوٹھا اٹھا کے مارو پٹکو سب کو مجھے لگا کہ یہ ایسا کیوں بول رہی ہے پچیس تیس لوگ کو میں تھوڑنا ایک دنڈے سے مار پاؤں گا اور وہ سب مجھے مار نکلے تیار خوب گالی گلوچ کر رہے ہیں خوب مارنے پیٹ نکلے تیار اور ساری ٹورچ کی لائٹ میرے موں پہ اور لاتھی پٹک رہے ہیں اب تمہیں ہم ختم کرتے ہیں تم نے ہمارے گھروں میں بھوت پرید اٹھا دیئے ہیں جہاں بے شمشان میں آکے سادنہ کرنے سے ہمارے گھر بار میں پریشانی آنا شروع ہو گئی ہیں لیکن میں شانت بیٹھا رہا انہ میں ان کی باتوں میں آیا انہ میں اس پساشنی کی باتوں میں آیا پھر اچانک سے جب میں ان کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا تھا میں اپنے جاپ کو ہی کنٹینیو کر رہا تھا قریب 20-25 منٹ وہ آپ اس میں بھی جھگڑتے رہے مجھ سے بھی جھگڑنے کے لئے پریاس کرتے رہے ایک نے آکے میرا کندھا بھی دھکا دیا لاتھی سے بھاگو یہاں سے لیکن نہ میں ان کی طرف گھور کے دیکھا نہ میں نے ان کو کچھ جواب دیا میں اپنے جاپ کو بیٹھا رہا کرتا رہا کہ مالیں گے مار دیں کوئی پیڑا نہیں ہے میری سادھنا کا بل اگر ہوگا کوئی نہیں اٹھا پائیں گے 20-25 منٹ میں وہ لوگ دھیرے 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 کر کے چلے گئے جہاں سے آئے تھے اور وہ نساچنی نگنہوں کے نرتے کرنے لگی نگنہوں کے نرتے کرنے لگی میرے سمکر اور اس کا روپ جو اتنے دنوں میں بہت ہی خطرناک تھا بہت ہی جالا خطرناک تھا وہ اب سم ہونے لگا سم اردھات جیسے مطروت کوئی ہو جائے جیسے آپ کے اوپر سب کچھ نوچھاور کرنے کے لئے کوئی ریڈی ہو جائے دھن مانے دھن سب کچھ نوچھاور کرنے کو اس پرکار سے وہ میری سامنے نرتے کرنے لگی اور اس کا نرتے ایسا تھا اس سانسارک جگت میں اس پرکار کے نرتے کا میں نے درشناش تک نہیں کرا ہے اور نرتے بھی اتنا تیوی تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ پانسو میٹر دور چلے گئے نرتے کرتے ہوئے اور آدھے سیکنڈ میں وہ میرے کان کے پاس آکے کچھ کہہ رہے ہیں پھر بھاگتی بھی دور چلی جائے پھر میرے کان میں آکے کچھ کہہ دے پھر دور چلی جائے پھر کان میں آکے کچھ کہہ دے اور ایسی گتی ہو گئی تھی کہ اب میرے من کو عادت لگ چکی تھی کہ میں کان میں کچھ سننا چاہتا ہوں بار بار میں کہ جگیا ساسی بیٹھ گئی تھی کہ اب یہ کیا گئی کہ اب یہ کیا گئی کیونکہ میری پورو کی کلپ ساچنی کی سادنہ کا انبھو تھا تو اس چیز کے پرتی میں سچیت تھا لیکن اس سمیں میں سوین اس کی انبھو میں تھا تو میں اتنا چیتن بھی نہیں تھا بار بار وہ جب میری آگے کان میں کہتی تھی اتنے دنوں سے جو لگاتا ہے کہہ رہے تھے کبھی بتا رہی تھی کہ ادھر سونا گڑا ہے کبھی بتا رہی تھی کہ وہاں وہ پرید بیٹھا ہے کبھی بتا رہی تھی وہاں پریمی یوگل دور بیٹھے پریم پریمالاب کر رہے ہیں کبھی میرے گروہ کے بارے میں میں کبھی اور بھی بہت ساری چیزوں کو بارے میں لگاتا بتاتی رہتی تھی میں اس سے کچھ بھی نہیں بھورتا تھا کیونکہ اس چیز کا آدیش نہیں نہ تو بھوک دینا ہے نہ تو کچھ دینا میں کسی چیز کے آدیش کی اوہلنا نہیں کرتا تھا کبھی نہیں کری اب بھی نہیں کرتا ہوں بھلے ہی میری گردن کر جائے بھلے ہی میرا سب کچھ ٹھٹ جائے نہ میرے کو کوئی دوسرا بھاؤ آئے گا نہ میں کبھی کچھ نہیں کرتا یا دی آپ کو یہ ویڈیو جانکاری پرد رومانچک لگی ہو تو گیان وردن کے لئے سبھی سادگوں کے ساتھ ساجہ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں